دروار نے ایک گھوشنا کی تھی اماوسیہ کے دن اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ جون کو کی ماں کاماکھیا کے دروار گوہوٹی آسام میں جو شکت پیٹھے ماں کی وہاں پر جو نریح جانوروں کی بلی دی جارہی یگک میں یگ ہنسا کی جارہی ہے تمام نریح پشو پکچھیوں کی ہتیا کی جاتی بلی کے نام پر یگک کے نام پر پوجن کے نام پر اس مندیر پریشتر چھیتر میں اس کو بند کرنے کا آگرہ وہاں کے پنڈے پوجاریوں سے وہاں کے ٹرسٹ سے برابر کیا گیا ہے اس کے لیے آسام راج کے مہا مہم راجپال مہدے کو بھی دربار کیور سے گیاپن بھیٹ کیا گیا ہے اس اندر میں کہ وہاں کی بلی پرتھا کو روکا جائے نریح پشو کی ہو رہی ہتیاں کو روکا جائے دربار کے جو بھکت لوگ ہیں انہوں نے گیاپن دیا ہے مہا مہم راجپال مہدے کو پہنچ کر کے آسام میں ہی تو دربار پوری طرح سے ستت پرتنشیل ہے اور 18 جون کو دربار نے گھوشنا کی تھی کہ ماں اس بلی سے ہونے والی بلی سے نریح پشو کی بلی سے اتینت ہی کروڈیت اور آپرسن ہے جس کا دنڈ وہاں کے جتنے بھی ٹرسٹ کے مندر کے ٹرسٹ کے لوگ ہیں چاہے اور چاہے پنڈے پوجا رہی ہیں انہیں ماں کے دنڈ کو سوکار کرنا ہوگا ماں انہیں اب اسے دنڈیت کریں گی تیار رہے دنڈ کی لئے اس سے بچنے کا کوئی اپائے نہیں ساسر کہتے ہیں کرت کاریت انمودی تین پرکار سے کیا گیا پراد اس کا بھوگ تہ ہے ہمارے جس سناتن دھرم میں ہمارے جس ہندو دھرم میں کسی بھی پرکار کی چینٹی تک کو مارنے پر اپراد بتایا گیا اس کا ہی بھوگ ہے دیان رکھیں یہ پشو پکچیوں کے بدھ کر رہے ہیں وہاں پر کیول کھانے کے لئے ان کا مانس کھانے کے لئے بھچن کے لئے بلی کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں بھکتوں کو جیت تم نے نہیں کیا تمہارا سنکل پون نہیں ہوگا تمہاری پوجا پون نہیں ہوگی تم تمہاری منو کا تو بلی کرانے کے لئے پریریت کرنے والے بلی کرنے کے لئے روپیہ پیسہ دے کے بھکرا خرید کے دینے والے اور بلی کرنے والے تینوں دوشی ہیں کہتے کاریت انمودیت تینوں پرکار سے دوستہ ہوتے ہیں بھوگتہ ہوتے ہیں تین پیچھے ایسے یہ سجن تھے اسی طرح بلی دے رہے تھے جب بلی دینے کے لئے اس نے پھرسا اٹھایا کٹنے کے لئے گڑاسا تو بھکرا ہسا دانے کرو اگلے جن میں پھر ہم تمہیں کاٹیں گے ان کے ہاں سے پھرسا گر گیا دیان رکھوئے کتھا ہے چھوٹی سی لیکن یہی ستھے ہیں یہی نیم ہے یہ کرم بند نہیں ہوتا پیڑی در پیڑی جنم در جنم ایسے ہی کٹتے اور کٹتے رہتے ہو تو ان سے بچیے نہیں ہوتی دیان رکھئے کہ ماں ان سے کروڈی تھے اس کا کیا پرماڈ ہے ماں کو بلی نہیں چاہیے اس کا کیا پرماڈ ہے تو دربار نے کہا تھا کہ اس بار جو ہر بار برم پتر ندی کا جل جو لال ہو جاتا ہے ماں کے رکھت سے اس بار برم پتر ندی کا جل لال نہیں ہو اور دھیان رکھو پوری طرح سے ایک دم پوری طرح سے کرولی سرکار یعنی کرولی شنکر مہادیو پرانگل میں صدا صدا کے لئے ویراج مان ہو جائے گی جہاں ساتھ اکتہ کے ساتھ ماں کا پوجان ہوتا ہے اور ماں کی شکتیوں کی دوارہ کسی پرکار کی بلی سے ہتیا سے پرسنے نہیں ہوتی کیونکہ ماں سب کی ماں ہے پشو پچھیوں کی منوشیوں کی سب ہی کی ماں ہے وہ اس لئے ہتیا ہوتے ہیں نہیں دیکھ سکتی یہ ہتیا دہتیوں کو جاتی ہے بلی دہتیوں کو جاتی ہے دہتے اور مجبوط ہوتے ہیں اور آپ کو اور تنگ کرتا ہے ہم سب کو ڈٹ کر بھی روت کرنا ہے تو بہت بہت آپ سب کو دربار کی اور سے پرم پوجنی بابا اور ماں کی اور سے بہت بہت پیار آپ سب کو بہت بہت آشیرواد کہ آپ سبھی لوگوں نے سنکلپ کیا ہری ہے یہ کہ گرپوڑیما تو تین جولائی کو ہے دربار دورہ منائی جائے گی بابا کے سممان میں ورش میں ایک بار آتا ہے اٹھ سو گرپوڑیما جتنے دربار کے دکھشت بھکت ہیں بابا کے دکھشت بھکت ہیں وہ سبھی لوگ چاہے تنتر دکھشت چاہے منتر دکھشت سبھی آمنتری تھے اور یہ اٹھ سو ایک تاریخ سے شروع ہوگا اور پانچ تاریخ تک چلے گا دربار کے لوگوں دورہ دربار کے جو پریشت سن بابا کے امہ کے بہت پری ہیں سبھی لوگوں دورہ کارکرم پر ستی ہوگی تمام رنگا رنگ کارکرم ہی ہوں گے دربار میں اور اس میں آپ سبھی بھاگ لے شکتے ہیں تو ایک تاریخ سے پانچ تاریخ کے بیچ میں آپ سبھی آمنتری تھے دربار میں ہری ہے شکریہ